تعلیم کی اہمیت پر اگر بات کی جائے تو بانی ہے پاکستان قائدی آزم محمد علی جنہ نے یہ فرمایا تھا کہ تعلیم زندگی اور موت کا سوال ہے تو اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے قائدی آزم کے اس فرمان پر عمل کتنا کیا ہے کیونکہ روز اول سے ہی تعلیم پر توجہ دینے کے لیے باتیں تو ہوتی ہیں لیکن کروڑوں بچے اب بھی سکولوں سے باہر ہیں تو ان حالات میں کوئی بچہ سکول سے باہر نہ رہے ایک ایسی ٹرسٹ ہے ایسا ادارہ ہے جو کہ کوشہ ہے اور وہ ہے جونئر جنہ ٹرسٹ جو کہ دو ہزار سے زائد ایسے بچوں کو تعلیم فراہم کر رہا ہے جو اپنی فیس ادا کرنے سے کاثر ہے جونئر جنہ ٹرسٹ کے ڈائریکٹر محمد خیام نے تعلیم کی اہمیت ناخوانگی کی شرح میں اضافے کے پیچھے جو عوامل ہیں انہیں مدین رزہ رکھتے ہوئے ان پر کام کرنے کا خیال نے آیا اور ہم بات کرتے ہیں بلکل جی محمد الخیام ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ہیں جونئر جنہ ٹرسٹ کے والکم تو شو کہیں گے آپ کو محمد الخیام سے اس کا خیال آیا آپ کو اور یقینی طور پر جو تعلیم ہے اس کی اہمیت سے ہم انکاری نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ ڈیول پر بھی ہمارے دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے جاتے ہیں کام اس طرح سے نہیں کیا جاتا آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ ان بچوں کو پڑھانا چاہیے تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن 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 بہت شکریہ جنید بھائی انشاءاللہ بلکل یہ دیکھیں کسی بھی کنٹری کا اگر آپ ڈیٹا انیلسیس کرتے ہیں تو جو سب سے بڑی پرابلم سے ان کو ہمیشہ ردیس کیا جاتا ہے تو پاکستان کے اس ٹیم جو نمبر ون بیگس پرابلم ہے وہ ایڈیوکیشن ہے ایڈیوکیشن کرائیس میں ہے ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن بھی ڈیکلیر ہوئی ہوئی ہے تو ہم نے اسی بڑی بڑی پرابلم کو پکے اپنے کا چھوٹی پرابلم میں دیکھتے ہیں پہلی جو بڑی پرابلم ہے اس کے اوپر کام کرے اور سب سے بڑی پرابلم بچے ہیں اور وہ جو تقریباً تیر بچے جو سکول سے باہر ہیں ان کو کون سکول میں لے کے آئے گا کورممنٹ کے پاس نہ کہ ایسی پولیسیز ہیں نہ ایسی کوئی جو ہے ویڈیوکیشن اویلیبل ہیں بجٹس میں بہت مینر سا چک رکھا جاتا ہے ہمارا ایڈیوکیشن بجٹ ہم ایسی 2.1% ہم دیتے ہیں اس کا بھی ہم کافی بجٹ رتن کر دیتے ہیں سپنڈن ہماری بہت کام ہیں اور ان بچوں کے لیے تو ہم بالکل ماینر لیول پر سوچ رہے ہیں اور گورمنٹ سکٹر بھی ایک سائٹ پر دیکھا جائے تو mostly they are dependent on the social sector یا NGO sector کے اندر وہ dependent ہے کہ وہ اس سائٹ پر انویسٹ کریں وہ انسائٹ پر بچوں کو ایڈوکیٹ کریں تو اس پر ہم نے کوشش کی کہ ہم ان بچوں کو پڑھائیں ان بچوں کو سکول میں لے کے ہیں بہت زبدیس آئیڈیا ہے لیکن کتنا عرصہ ہو چکا خیام یہ آپریشنل ہے آپ کا ادارہ اور کتنے بچے اب تک اس سے فائدہ اٹھا چکے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو چکے ہیں الحمدللہ ہمیں تقریباً اس پہ کام کرتے ہوئے تقریباً جو ہے وہ دس سال کا عصہ ہو گیا ہے دوہزار ٹوڈہ میں ہم نے اس کا پور کیا تھا آغاز اور ابھی تک تقریباً ایک ہزار سے زائد بچے ہم نے ڈیفرنٹ گورنمنٹ کے اور پانچویں چٹے سے پاس کروا کے اچھٹی میں داخل کروائی ہیں اور ابھی اس ٹائم تقریباً دوہزار سے زائد بچے ہیں ہمارے پاس ہمارے موڈلز کے ایئر ایکسٹری لیڈنگ پروگرام کے موڈلز میں ہمارے پاس اس ٹائم پڑھ رہے گا محمد الحیام یہ بھی بتائے گا کیونکہ تعلیم جو ہے وہ دینا حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے جو بچے ہمارے رہ جاتے ہیں آپ ان بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان بچوں کو اٹھاتے ہیں اور کیا کیا طریقہ کار میکنزم کیا رکھا ہے آپ نے بچے کس طرح سے آپ کے پاس آتے ہیں خود سے اپلائے کرتے ہیں یا آپ لوگ انہیں ڈھونڈتے ہیں اچھا اس میں جو بلکل ہم انہیں بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو سکول نہیں جا پاتے یا وہ بچے جن کی سکول ایج جو ہے وہ بڑھ سکی ہوتی ہے ہمارا جو ٹارگٹ کمیونٹی کا جو بچہ ہے وہ سات سال سے پندرہ سال کی عمر کا بچہ اور بچی ہے جو سکول کی اپرچونٹی ہی اس سے مس ہوگی کہ وہ اب نہ کسی گورنمنٹ سکول میں داخلہ لے سکتا ہے نہ کسی وہ پرائیوٹ سکول میں داخلہ لے سکتا ہے اس کو واحد آپشن ہے کہ وہ کہیں لیبر کرے گا یا وہ کہیں اور جابز کرے گا یا وہ گلیوں میں پھرے گا یا وہ نیکٹیو معاشرے کا حصہ بنے گا تو ان کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں اور انہی کے جو کریٹیریہ ہم نے رکھا ہے کہ ہم اس طرح کی جو جگہ ہیں جہاں پہ اس طرح کی لیبر کمیونٹیز رہتی ہیں جہاں پہ موسٹ انڈر پریولیج کمیونٹیز رہتی ہیں وہاں پہ ہم ٹارگٹ کرتے ہیں وہاں پہ ہم ڈوٹوڈور اور گلیوں میں گھوم کے جو ہے بچوں کو ٹھونٹے ہیں اور ان کو ہم سکول میں لے کے آتے ہیں اور کتنے آپ کے سکول ہیں آپریشنل ہیں کن کن شہروں میں ہیں اور کیا صرف کلاسز کے اندر آ کے ہی تعلیم حاصل کی جا سکتے ہیں یا کوئی آن لائن سسٹم بھی شروع کیا آپ نے بلکل دیکھیں جو آج کی نیڈ ہے وہ دیجٹل اٹریسی اور دیجٹل ایسکیشن بھی ہے اور ہم نے جو ہے ابھی ہم کام کر رہے ہیں مینلی اسلامباد کے اندر اور راولپنڈی کے اندر ہم نے شرگودہ میں ایک سکول شروع کیا ہوا ہے شکرگر میں ہے لاہور میں بھی ہم ایک سکول شروع کر رہے ہیں تو یہ ہماری جیگرافیکل پریزنس ہے اور جو دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کو ہم جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں وہ سکولوں میں بھی آئیں اور بچوں کو کام کرتا ہے وہ شام میں آجا ہے جو شام میں بچا کہیں کام کر رہا ہے وہ سکول میں آجا ہے پلس ہم نے اس کے ڈیجل اٹریسی موڈلز اسٹیبلش کی ہوئے ہیں ہم نے ٹابلٹ میں اپس بے سکول بنایا ہوئے ہیں ہم نے موبائل میں اپس بچوں کو کر کے دیتے ہیں کہ بچوں جو سارا دن کام کرتا ہے بلکل سکول نہیں آ پاتا وہ شام میں رات کے کسی اگینٹے میں بیٹھ کے اپنی وہ اچپشن کو continue کرے اس میں ہم بچوں کے ساتھ ان کے گھروں میں جا کے انگیش ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ ایون ماؤں کے ساتھ بھی ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہوا جن ماؤں کو پڑھنے کا شوق ہے اگر کوئی خاتون کوئی مرد کوئی بچہ اگر آپ سے خود رابطہ کرنا چاہے حاصل کرنے کے لیے یا آپ کے سکول سسٹم کا حصہ بننے کے لیے تو کوئی ویب سائٹ ہے کیا طریقہ کر رہے ہیں کوئی نمبر ہے جس پر رابطہ کیا جا سکے ہماری ویب سائٹ بھی ہے www.jjtrust.org اور ہمارا نمبر بھی ہے 033254876 جہاں پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ان کو گائیڈ کریں گے اگر جیتر ہماری جو گرافیگر پریزنس نہیں ہوگی جس شہر میں یا جس علاقے میں وہاں پہ کسی دوسرے کی ہوگی تو ان کو انچالا وہاں پہ انگیش کریں گے محمد الحیم یہ بھی بتائے گا پیرنس کو اگری کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جن والدین نے اپنے بچوں کو کام پر بٹھا دیا ہوئے اب ظاہر ہے ان کے لیے تو ان کی کمائی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ جاتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں کما کر لاتے ہیں ان کا گھر چلتے ہیں پیرنس کو اب کس طرح سے اگری کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں انہیں تعلیم سے آراستہ کریں اسکولوں تک انہیں آنے کے لیے کس طرح سے اگری کر لیں یہ بہت بہت آپ کا اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجنا چاہتے ہیں یہ پیرنس صرف اپنے بچوں کو کمائی پر لگانا چاہتے ہیں لیکن جب ہم نے اس سائٹ پر کام شروع کرنا شروع کیا تو اس میں سے کوئی دس سے بیس پرسنٹ میکسیمم پیرنٹس ایسی ہیں جو واقعی صرف بچوں سے کام کروانا چاہتے ہیں باقی ایٹی پرسنٹ پیرنٹس ایسی ہیں جو بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ وہ بچہ کے پاس کوئی اپورچونٹی نہیں رہی کیونکہ وہ کہیں بھی داخل نہیں ہو سکتا اس وجہ سے وہ مجبورن کہتے ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو تم کام کرو اور کوئی آپشن نہیں ہے لیکن جیسے ہی ان کو یہ آپشن دی جاتی ہے تو وہ بچے علم دلہ سکول میں آتے ہیں اور بچے ریگولر آتے ہیں ابسنٹیز بھی نہیں ہوتی ہیں پریزنٹ بھی ریگولر ہوتے ہیں اور یہ بہے ڈیسپرڈ ہو کے ایڈکیشن کی طرف موٹیویر ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسی در لاسٹ اوپشن دے آتے ہیں اچھا آپ کے پاس موقع کلاس کے بچے ہوتے ہیں یا پیر آپ نے ایک ہی کلاس کے بچوں کو اٹھایا جن کو آپ اوپر تک لے کر جائیں گے نہیں ہم ڈیفرنٹ کلاسز میں ہم نے نون فرمال کمسز بنائے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو سلیبسیز ہیں ہم جو بچوں کو پرائمیری پڑھاتے ہیں وہ دھائی سال میں پڑھاتے ہیں لیکن کنجا گارڈن سے لے کے گریٹ پپ تک کے جو ایڈکیشن ہے وہ ترڈی منز کا ایک کورس پیرد ہے جس میں بچوں کو گریجویٹ پڑھاتے ہیں تاکہ بچے کو جو ایج گیپ آیا وہ ختم ہو بچہ کلاس سکس کے ایج کے برابر چلا جائے اور وہ کلاس سکس میں ایڈمیشن لے لے کسی بھی گورنمنٹ سکول کے اندر اس پر میننسٹریم کرتے ہیں اگر بچے کی عمر اس سے بھی بڑی ہے تو پھر ہم نے الیمنٹری سسٹم بھی شروع کیا جس میں ہم بچوں کو سکس سیون ایڈ سکھ سیون ایڈ جو ہے سکھ ہم لاسٹ لی یہ بتائی گا کہ کوئی سپورٹ ہے آپ کوٹ ہے آپ کو یا اپنے طور پر کر رہے ہیں تمام کام جی پچھلے اگر میں بات کروں دو سال پہلے یا ایک سال پہلے تو ہم خود ہی کر رہے تھے لیکن ایک لاسٹ ونیئر سے کچھ پارسلی گورنمنٹ کا ایک پوجیکٹ ہمارے پاس ہے جس میں ہم 300 بچوں کو جو ہے وہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں لیکن وہ بھی ختم ہو گیا ابھی انسی ایڈ کے ساتھ ہم نے جوائنٹ پرنچپ شروع کیا زبردست کام کو جاری رکھئے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ کو سپورٹ کریں تاکہ زیادہ سا دبل جا سکیں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں